السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آقل ہو، بالگ ہو، مقیم ہو اور اس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو یا پھر اس کے پاس ضرورتِ اصلیہ سے زیادہ سامان ہو اور یہ مال چاہے سونے کی شکل میں ہو چاہے چاندی کی شکل میں ہو یا اس کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ دوسرے مکان ہو یا جائداد وغیرہ ہو یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو یہ ساری چیزیں جس کے پاس بھی پائی جائیں گی قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی زکاة کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سال بھر گزرنا مال کے اوپر شرط ہوتا ہے لیکن قربانی کے اندر مال کے اوپر ایک سال کا گزر جانا ضرور نہیں ہے اسی طریقے سے جو شخص سفر کی حالت میں ہیں اور وہ اٹھالیس مل جو تقریباً بیاسی کلومیٹر ہوتا ہے بیاسی کلومیٹر اگر اپنے گھر سے دور ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے ہاں اگر وہ قربانی کے ایام دس گیارہ بارہ کے سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر آ جاتا ہے اور وہ صاحبِ نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اور اگر کوئی شخص قربانی کے تین دنوں میں کسی دن بھی اگر مال کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے مثلاً کوئی شخص غریب ہے اس کے اوپر قربانی تو واجب ہے نہیں صاحبِ نصاب نہیں ہے لیکن قربانی کے ایام میں اگر کوئی جانور قربانی کرنی کی نیت سے خرید لیتا ہے کہ میں اس کی قربانی کروں گا تو غریب آدمی کی قربانی کے لیے جانور کا خریدنا یا نیت کرنا یہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے اور نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو اگر اس نے کوئی جانور خرید لیا ہے غریب آدمی نے قربانی کے ایام میں تو اس کا قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس طریقے سے مردوں کے اوپر قربانی واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اگر عورت کے پاس اپنے زیورات موجود ہیں یا اپنی جائدات وغیرہ ہے اور وہ صاحبِ نصاب ہے جو خود اس کی ملکیت ہیں زیورات وغیرہ تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے شوہر کے اوپر قربانی الگ ہے اور عورت کے اوپر قربانی الگ ہے شوہر کا عورت کی طرف سے قربانی کرنا اور عورت کا شوہر کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک دوسرے کے لئے کافی نہیں ہوگا بلکہ سب کو علیدہ علیدہ قربانی کرنا ضروری ہوگی اور اگر کسی کے دس اولاد ہیں اور سب کے سب ساتھ میں رہتے ہیں تو باپ کی زندگی میں باپ اگر صاحب نصاب ہے تو باپ ہی کے اوپر قربانی واجب ہوگی کسی اور کے اوپر واجب نہیں ہوگی باپ اپنی ہی طرف سے کرے گا بہت سی جگہوں پر یہ کرتے ہیں کہ ہر سال نام بدلتے ہیں مثلاً ایک سال اپنی اولاد کی طرف سے کر دیا ایک سال باپ کی طرف سے کر دیا ایک سال پوتے کی طرف سے کر دیا ایک سال بیٹی کی طرف سے کر دیا ایک سال بیوی کی طرف سے کر دیا گویا کہ ہر سال نام بدل دیتا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوتا ہے اسی کے اوپر صرف اور صرف قربانی واجب ہوتی ہے اگر صاحب نصاب شخص کسی اور کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی لیکن جو یہ صاحب نصاب ہے اس کے اوپر وجوب باقی رہ جائے گا تو یہی چند مسائل تھے قربانی کے واجب ہونے کے اگر آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جل سے جل آپ کو جواب دے دیا جائے گا اگر یہ مسائل آپ کو اچھے لگے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ